بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہیلو ایوریون آج میں لے کر آئی ہوں کشمیری وازا سٹائل روگن جوش بنانے کی ریسپی جو کہ بہت ہی مزے دار بنتی ہے اور کھانے میں بہت ہی لذیذ ہوتی ہے بغیر ٹائمز آئے کہ یہ ریسپی کو شروع کرتے ہیں کوکنگ پین لیا ہے میں نے اس میں ڈالیں گے چھے گلاس پانی دو کلو مٹن لیا ہے میں نے اور اس کو اچھی طرح سے دو کے رکھ دیا تھا سارا ہی کوکنگ پین میں ڈال دیں گے اور ایک اوبال آنے کی ویٹ کریں گے اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں یقین جانے بہت ہی مزدار بنتی ہے اچھے جی اوبال آ چکا ہے مٹن میں مٹن میں جتنا بھی کھون ہوتا ہے وہ اس جاگ کے ساتھ اوپر آ جاتا ہے اور یہ ساری ہی جاگ ہم نے اٹھا کے فینگ دینی ہے بڑھتے ہیں ثابت مسالوں کے اور ثابت مسالوں میں میں نے لیے ہری الائچی پانچ کالی الائچی لیے ہیں چار دالچینی کا آدھا ٹکڑا لیا ہے نمک کریں گے زائے کے کے مطابق ایجسٹ ڈکان لگا کے میڈیم فلیم پہ پکائیں گے بیس منٹ کے لیے بیس منٹ ہو چکے ہیں مٹن ہمارا جو ہے ہم نے یہاں پہ صرف سیونٹی پرسنٹ پکانا ہے بڑھتے ہیں دوسرے انگریڈینس کی اور یہاں لیا ہے ہم نے فرائنگ پین اس میں ڈالیں گے ویجٹیبل آئل ہاف کپ میڈیم سائز کے دو پیاز کو ہم نے سلائسز میں کٹ کر کے رکھا ہوا تھا وہ اس تیل میں ڈال دیں گے پیاز کو ہم نے اچھے سے فرائی کر لینا ہے یہ دیکھیں جی پیاز ہمارے فرائی ہو چکے ہیں تھوڑا سا لائٹ کالر ہی لانا ہے ہم نے پیاز کے اوپر ان کو پلیٹ پہ نکال کے رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے سائیڈ میں بڑھتے ہیں دوسرے انگریڈینس کی اور یہاں پہ ہم نے لیے ہیں جو وازوان میں سپیشلی استعمال کیے جاتے ہیں میرچ اس کو شملا میرچ یا پھر انچاری میرچ بھی بولا جاتا ہے اس میں ہم نے دو گلاس پانی ڈالے ہیں اور کوک کیا ہے ہم نے جب تک یہ سوفٹ ہوئے ہیں تھنڈا ہونے پہ ہم نے مکسر گرینڈر میں اس کا جو ہے بلکل ایک فائن سا پیسٹ بنایا ہے یہ دیکھیں سارا ہی مرچی سٹاک چھان لیں گے ایک چھانی میں کئی بار ہوتا ہے ہمارے پاس موجود نہیں ہوتی ہیں یہ سابود لال مرچ کالر والی اس کی جگہ کشمیری لال مرچ آتی ہیں وہ صرف کالر کے لیے ہوتی ہیں اس ریسپی میں ہم وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں بڑھتے ہیں دوسرے انگریڈینس کی اور یہاں ہم نے لیے آدھا گلاس نیم گرم پانی ڈیر چھٹکی ڈالیں گے اس میں کیسر جب تک اس کا سارا کالر پانی کے اندر ایبزوب ہو جاتا ہے اس کو سائیڈ میں رکھیں گے یہاں ماتن ہمارا عشے سے تھنڈا ہو چکا ہے اور ہم نے ماتن سٹاک کو چھان بھی لیا تھا کوکنگ پین لیں گے اس میں ڈالیں گے ہم ویجٹیبل آئل ہم نے وہی تیر لیا ہے جس میں ہم نے پیاز کو فرائی کیا ہے کشمیری لال مرچ ڈالیں گے دو ٹیبل سپون مرچی کا سٹاک جو ہم نے بنا کے رکھا تھا یہ ایک کپ بھر کے ڈالیں گے اس میں اچھی طرح سے مکس کریں گے یہاں پہ جو ہم نے تیل میں مرچی کا سٹاک ڈالا ہے اور لال مرچ پورڈر یہ اس کا ایک تڑکہ بنا ہے اور اس سے کیا ہوگا اچھا سا کالر بھی آئے گا اور فلیور بھی کافی اچھا آئے گا ساتھی ڈال دیں گے ہلدی پورڈر دو ٹیبل سپون نمک ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون آپ اپنے زاکی کے مطابق ایجسٹ کر لیجئے اس کو مکس کریں گے اچھی طرح سے روگن جو جب بھی بنائیں اور ہلدی پورڈر تھوڑی زیادہ ڈالا کریں اس سے کیا ہوتا ہے بہت ہی اچھا اور مزیدار فلیور بھی آتا ہے کالر بھی اچھا آتا ہے سارا ہی مٹن ڈال دیں گے اور مٹن سٹاک اس میں مسالے میں اس کو مکس کریں گے اچھی طرح سے روگن جو جب بھی بنائیں اور نائنٹی پرسنٹ تک ہی اس کو جو ہیں پکائیں سیونٹی پرسنٹ پہلے ہم نے اس کو پکایا تھا بیس پرسنٹ ہم اس کو اور پکائیں گے یہاں کھڑی مسالوں میں لیں گے تین ہری الائچی دالچینی کے دو ٹکڑے سونٹ پورڈر دو چھٹکی جیرہ پورڈر دو چھٹکی گرم مسالہ پورڈر لیں گے ہاف ٹی سپون اس سٹیج پہ پیسے ہوئے مسالے ڈالیں گے تو بہت ہی مزیدار سا روگن جو جب بنے گا فرائی کیے ہوئے پیاز کو میں نے مکسر گرینڈر میں فائن سا پیسٹ بنایا تھا پانچ ٹیبل سپون ڈال دیں گے یہ پیسٹ اگر آپ ہماری ویڈیوز فیس بک پر دیکھ رہے ہیں ہماری پیج سرائے کوکنگ ولوگز کو ضرور فالو کریں یہاں پہ ہم نے مٹن کو آچھے سے مکس کیا ہے اب ہم اس کو ڈکن لگا کے کوک کریں گے ہائی فلیم پہ بیس منٹ کے لئے تاکہ اس کی گریوی بھی تھک ہو جائے اور مٹن جو ہمارا ہاف ڈن ہے وہ بھی نائنٹی پرسن تک پورا پک جائے یہاں پہ ہو چکے ہیں بیس منٹ اب ہم اس میں ڈالیں گے کسٹوری میتھی دو ٹیبل سپون ہاتھوں سے کریش کر کے کیسر والا پانی بھی ڈال دیں گے اس میں سارا تین ٹیبل سپون ڈال دیں گے اس میں دیسی گی یہ ضرور ڈالیں اس سے کافی اچھا فلیور آتا ہے اور مزیدار سے بنتا ہے روگن جوش کا لازت اور کلر بڑھانے کے لئے میں نے لیا ہے ایک ٹی سپون کشمیری لال میرچ پورڈر کا اس کو پانچ منٹ تک کوک کیا ہے اور اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے اس کی گریوی بھی کافی اچھی ٹھک ہو گئی ہے اور ڈش آؤٹ کرنے کے لئے بلکل ریڈی ہے اگر اب ہماری ویڈیوز کو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں ہماری پیش سرائے کوکنگ و لاؤگز کو ضرور فالو کریں یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں چاپ کیا ہوا ہرا دنیا ڈال دیں گے اوپر سے اس ریسیپی کو کبھی بھی اپنے کسی بھی خاص موقع پہ یا عید پہ ٹرائے کریں یقین جانی بہت ہی مزیدار بنتی ہے اس روگن جوش کے خوشبو سے تو میرا پورا گھر کی جن مہگ گیا ہے سب نے الحمدللہ بہت ہی انجوائی کر کے کھایا آپ بھی اس ریسیپی کو ٹرائے کریں اگر آج کی ریسیپی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں موسیقی